بسم اللہ الرحمن الرحیم محترم ناظرین السلام علیکم ایک روزہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت کی علامات میں سے یہ بھی ہے کہ مسلمان حکمران ملک کی لگان کو اپنی ذاتی دولت بنا لیں گے لوگ زکاة کو ٹیک سمجھ کر ادا کریں گے امانت کو مال غنیمت کی طرح حلال جانیں گے شوہر اپنی بیوی کی بیچہ اطاعت کرے گا اولاد والدین کی نافرمانی کرے گی لوگ بڑے لوگوں سے دوستی کریں گے علم صرف دنیاوی ضرورت کو پورا کرنے کے لیے حاصل کیا جائے گا قوم کے لیڈر انتہائی کمینے بدحلق لالچی ہوں گے حکومت کے انتظام ایسے لوگوں کے سپرد کر دیے جائیں گے جو اس کے اہل نہیں ہوں گے خوف کی وجہ سے لوگوں کی عزت کی جائے گی شراب نوشی سر عام ہوگی لہوت و لعب ناج کا نا عام ہو جائے گا زناکاری کسرس سے ہوگی امت کے بعد والے لوگ گزرے ہوئے لوگوں پر تاؤنوں ملامت کریں گے لڑکوں میں بھی باہم برا چلن ہوگا مسجدوں میں کھیل کود کریں گے ملاقات کے وقت سلام کرنے کی بجائے ایک دوسرے کو دل لگی کے خاطر کالیاں دیں گے شریعت کا علم کم ہو جائے گا دلوں سے امانت کی اہمیت کا خیال اٹھا لیا جائے گا جھوٹ کو فن سمجھا جائے گا شرم و حیاء اٹھ جائے گی عورتیں زیادہ ہوں گی بے پردہ اور جسم کی نمائش کے لیے باریک لباس زیب کن کر کے بازاروں میں پھریں گی تاکہ لوگوں کو اپنی اوپر فرفتہ کریں ان کے علاوہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اور بھی بہت سی علامات صغیرہ و قبیرہ بیان فرمائیں مثلا امام مہدی کا تشریف لانا جن کا نام محمد والد کا نام عبداللہ اور والدہ کا نام آمنہ ہوگا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا آسمانوں سے نازل ہونا جو صحیح احادیث سے ثابت ہے تجال کا ظہور اس کا فتنہ اور اس کا قتل اس کے علاوہ واقعے خصف کا پیش آنا اور ایک بہت بڑے کالے دھویں کا نمودار ہونا تو زمین پر چھا جائے گا بدعات کا عام ہونا آفتاب کا مغرب سے طلوع ہونا وغیرہ جب ان علامات کا ظہور ہو جائے تو سمجھ لو قیامت آ گئی جب ایک ایک کر کے قیامت کی ساری نشانیاں پوری ہو جائیں گی تو قیامت آنا شروع ہو جائے گی قیامت کی ابتدائے نفخ سور سے ہوگی جس کے بارے میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا حضرت اسرافیر علیہ السلام سور موں میں لیے اپنی پیشانی چھکائے کان اللہ تعالی کے حکم پر لگائے ہوئے ہیں جیسے ہی اللہ تعالی حکم دیں گے وہ سور پھوکنا شروع کر دیں گے اور یوں قیامت کا آغاز ہو جائے گا مسلم شریف کی ایک حدیث کے مطابق یہ جمعہ کا دن ہوگا لوگ اپنے اپنے کاموں میں مشغول ہوں گے کہ اچانک مشرق و مغرب کے تمام لوگ ایک لمبی آواز سنیں گے جو آہستہ آہستہ تیز ہوتی چلی آئے گی اس نامانوس آواز کی حلناکی اور سختی کی وجہ سے لوگوں میں استراب اور بیچینی پھیلنی شروع ہو جائے گی جب سور کی آواز بجلی کی کڑک کی طرح شدت اختیار کر جائے گی تو لوگ مرنا شروع ہو جائیں گے جو جہاں ہوگا وہ وہیں گرد پڑے گا جیسے جیسے سورے اسرافیل بلند ہوتی چلی جائے گی ویسے ویسے کائنا درم درم ہونی شروع ہو جائے گی زمین آندھی میں ہچکولے کھانے والی کنڈیل کی طرح زلزلوں میں آ جائے گی پہاڑ گرد و گبار بن کر اڑنے لگیں گے سمندر میں آگ بھڑک اٹھے گی آسمان پھٹ جائے گا سورنج چاند ستارے سب پہ نور ہو جائیں گے تمام زیر و مخلوق انسان جن اور فرشتے فنا ہو جائیں گے حتیٰ کہ ملک الموت اسرائیل علیہ السلام بھی روح کو اللہ تعالیٰ کے حوالے کر دیں گے ہر جاندار اور غیر جاندار چیز فنا ہو جائے گی صرف اللہ تعالیٰ ہی وحدہ لا شریک کی ذات پاقی رہ جائے گی اور اللہ تعالیٰ کا یہ ارشاد پورا ہو جائے گا ہر چیز جو اس زمین پر ہے فنا ہونے والی ہے اور صرف تیرے رب زلجلال والی کرام کی ذات ہی باقی رہنے والی ہے پھر جب ہر چیز فنا ہو جائے گی تو اللہ سبحانہ وتعالی اعلان فرمائیں گے دنیا میں جب بار بننے والے کہاں ہیں دنیا میں متقبر بننے والے کہاں ہیں آج کے روز بادشاہی کس کی ہے ایک طویل سناٹے کے بعد اللہ رب العزت خود ہی اس سوال کا جواب ارشاد فرمائیں گے آج کے روز بادشاہی صرف اللہ تعالیٰ کی ہے پھر ایک طویل مدت جس کا علم صرف اللہ تعالیٰ کو ہے سکوت اور سناٹے میں گزر جائے گی پھر جب اللہ تعالیٰ چاہیں گے نئے سرے سے آسمان زمین اور فرشتے کو پیدا فرمائیں گے نئے زمین میں عمارتوں درختوں اور پہاڑوں سمدروں کا نام اور نشان تب نہیں ہوگا اور سفید ہمبوار اور چٹی المیدان ہوگی جو اپنے رب کے نور سے خوب روشن ہوگی انسانوں کو دوبارہ پیدا کرنے کیلئے آسمان سے ایک بارش نازل ہوگی جس کے نتیجے میں ہر انسان کی ریل کی ہٹی سے پورا انسانی دھاچہ تیار ہو جائے گا گوشت بھی جڑا دیا جائے گا اس کے بعد حضرت صوفیل علیہ السلام کو دوسری مرتبہ سور بھکنے کا حکم دیا جائے گا تمام انسان ننگے پاؤں ننگے بدن اور بے خطنہ اٹھ کر کھڑے ہوں گے جس طرح ماں کے پیٹ سے پیدا ہوئے تھے اور اللہ سبارک و تعالیٰ کا یہ فرمان بھی پورا ہو جائے گا تم لوگ پردن پردن ہمارے پاس حاضر ہوگے جس طرح ہم نے پہلی مرتبہ تمہیں پیدا کیا تھا تب سے پہلے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی قبر مبارک سے اٹھیں گے پھر حضرت اسرائیل علیہ السلام اور دیگر انبیاء علیہ السلام زندہ ہوں گے اس کے بعد پھر شہدہ سلحہ فضلہ اور اہل ایمان اٹھیں گے پھر فستاق خجار پھر کفار اور مشرقین اپنی قبروں سے اٹھ کھڑے ہوں گے قبروں سے کافر مشرق فاسق اور فاجر لوگ اپنے اپنے عمال کے مطابق اٹھیں گے کوئی اندھا کوئی بیرہ کوئی لنگڑا کوئی چیٹی کی شکل میں کوئی سر کے بل اٹھے گا کافر فرز خیر متوقع زندگی کے منظر دیکھ کر شدید خوف اور دہشت کی قیفیت میں مبتلا ہوں گے ان کی آنکھیں پترائی ہوئی ہوں گی اور دل کاب رہے ہوں گے بلے جی مو کو آ رہے ہوں گے کوئی غم غزار مددگار نہیں ہوگا نہ ہی کوئی دوسرے کی طرف دیکھنے دھیان دینے والا ہوگا اہل ایمان بھی اپنے ایمان اور عمال کے مطابق قبروں سے اٹھیں گے ابو مرزوک سے روایت ہے کہ جب کافر یا فاجر قبر سے اٹھیں گے تو ایک نہایت ہی بدشکل مجسمہ ان کا استقبال کرے گا اس کے پاس سے سخت بدبو آتی ہوگی وہ کافر پوچھے گا تو کون ہے وہ شکل کہے گی تو مجھے نہیں پہچانتا میں تیرے عمال خبیشہ کا مجسمہ ہوں جو تو دنیا میں کرتا رہتا تھا دنیا میں بہت دنوں تو مجھ پر سوار تھا اب میں تجھ پر سوار ہوں گا صدی سے روایت ہے کہ جب کوئی گناہگار قبر میں داخل ہوتا ہے تو اس کے پاس ایک نہایت بدشکل صورت سامنے آتی ہے کالا رنگ بدبودار سے کپڑے اس کے ساتھ قبر میں سکوت پذیر ہو جاتا ہے وہ اس کو دیکھ کر کہتا ہے کہ کیا ہی برا ہے تیرا چہرہ تو وہ کہے گا تیرے عمال خبیشہ کا میں عکس ہوں ایسے ہی تھے تیرے عمال اور ایسے ہی بدبودار تھے تیرے تمام کام وہ کہے گا تو ہے کون تو کہے گا میں تیرا عمل ہوں پھر وہ قیامت تک اس کے ساتھ قبر میں رہے گا قیامت کے دن وہ اس سے کہے گا لذت و شہوت کی شکل میں تجھ کو میں نے دنیا میں اٹھائے رکھا تھا آج کے روز تو مجھے اٹھائے گا چنانچہ اس کے عمال کا مجسمہ اس کی پیٹ پر سوار ہو کر اس کو دوزخت کی طرف لے جائے گا حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب جنتی جنت میں داخل ہو جائیں گے تو آواز لگانے والا آواز لگائے گا اے جنت والو اب تم ہمیشہ زندہ رہو گے کبھی بیمار نہیں ہو گے اور ہمیشہ جوان رہو گے کبھی بڑے نہیں ہو گے اور ہمیشہ عیش و آرام میں رہو گے کبھی بھی کوئی تکلیف نہیں آئے گی اور یہی مطلب ہے اللہ تعالیٰ کے قول کا کہ تم کو آواز دی جائے گی کہ تم کو تمہارے عمال کے بدلے میں اس جنت کا وارث بنایا گیا ہے پھر آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ قیامت کے دن موت کو ایک چتکبرے مینڈے کی شکل میں لائے جائے گا پھر جنت اور جہنم کے درمیان کھڑا کر کے آواز دینے والا آواز دے گا اے جنت والو وہ اپنی کھڑکیوں سے جھاک کر دیکھنے لگیں گے تو وہ پکارنے والا کہے گا کیا تم اس کو پہچانتے ہو وہ دیکھ کر کہیں گے ہاں یہی تو موت ہے جس کو سب لوگوں نے دیکھا ہے اسی طرح جہنم والو کو آواز دی جائے گی اے جہنم والو کیا تم اس کو جانتے ہو وہ دیکھ کر جواب دیں گے ہاں یہی تو موت ہے جس کو سب لوگوں نے دیکھا ہے پھر وہ موت جنت اور جہنم والو کے درمیان سب لوگوں کے سامنے زباہ کر دی جائے گی پھر جنت والو سے اللہ تعالیٰ فرمائے گا جنت والو تم ہمیشہ رہو اب موت نہیں آئے گی اور اے جہنم والو تم ہمیشہ رہو اب موت نہیں آئے گی تو اس طرح موت کی موت آ جائے گی ایک روز آہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ رضی اللہ عنہ کو جہنم کی حالات بیان کرتے ہوئے ارشاد فرمایا کہ جہنم کی آگ کو ایک ہزار سال تک جلایا گیا تو وہ سرخ ہو گئی پھر ایک ہزار سال تک جلایا گیا تو وہ سفید ہو گئی پھر ایک ہزار سال تک جلایا گیا تو وہ سیاہ ہو گئی اب وہ سیاہ ہے اور اس کی حالت یہ ہے کہ اس کے شولے بجدے ہی نہیں ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ واقعہ بیان کرنا تھا کہ سن کر ایک زندہ دل حبشی مومن چیخ چیخ پر رونے لگا تو اس کی حالت دے کر حضرت جبرائیل امین علیہ السلام اللہ تعالیٰ کا پیغام لے کر تشریف لائے اور پوچھا کہ کون شخص رو رہا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ ایک حبشی جو جہنم کی آگ کا سن کر رو رہا ہے حضرت جبرائیل علیہ السلام نے عرض کی کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ مجھے اپنے عزت و جلال اور عرش کے اوپر رہنے کی قسم ہے جس شخص نے دنیا میں میرے خوف سے اپنی آنکھیں تر کر رکھی ہیں میں جنت میں اسے خوش رکھوں گا اور اسے کوئی غم و فکر نہیں ہوگا یعنی اپنے دل میں خوف خدا رکھنے والا جہنم کی آگ سے آزاد ہوگا جمعت المبارک کا دن تھا بسرہ شہرہ بھی نیا نیا آباد ہو رہا تھا اس نو تعمیر شہر کی نو تعمیر مسجد میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک قدیم الاسلام صحابی حضرت عدبہ بن عثبان رضی اللہ عنہ جمعہ کا خطبہ دہنے کے لئے تشریف لائے مسلمان خوش تھے کہ آج رحمت اللہ العالمین صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک قدیم جان نسار کی گفتگو سننے کا موقع ملے گا جب جمعہ کے خطبے کے لئے آزانیں ہو چکی تھیں تو حضرت عدبہ رضی اللہ عنہ انتہائی عاجزی کے ساتھ کھڑے ہوئے پہلے اللہ تعالیٰ کی حمد و سیہ بیان کی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھ کر ارشاد فرمایا لوگو یہ دنیا ختم ہونے والی ہے اس کا بڑا حصہ گزر چکا ہے جو باقی رہ گیا ہے وہ بہت تھوڑا ہے تم اس دنیا کی مثال اس طرح جانو کہ جس طرح کسی پرتن میں پانی پھیک دینے کے بعد آخر میں کچھ دیر تک پانی کی باقی مانند قطرے گر کر تیرتے ہیں بلا شبہ تم اس دنیا سے اس جگہ منتقل ہونے والے ہو جس کو کبھی سوال نہیں آئے گا پھر تم کیوں سامان تیار نہیں کرتے جو تمہارے ساتھ جانے والا ہے اور وہ صرف نیکی ہے لوگو مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا تھا کہ جہنم اس قدر گہری ہے کہ اگر ایک پتھر اس کے کنارے سے گرایا جائے تو ستر سال میں بھی اس کی گہرائی تک نہیں پہنچ سکے لیکن اللہ کی قسم جہنم ضرور بھر جائے گی کیا تم اس پر تعجب کرتے ہو اللہ کی قسم مجھ سے جنت کے دروازوں کی وسط بیان کی گئی ہے اس کی مسافت چالیس سال کی ہوگی لیکن ایک دن ایسا بھی آئے گا کہ جنت کے دروازے بھرے ہوں گے ان پر سخت ازدہام ہوگا لوگو ایک دن وہ تھا کہ میرے علاوہ صرف چھے آدمی تصور اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لائے تھے ہماری غریبی کا یہ عالم تھا کہ ہم درختوں کے پتے کھا کر جان بچاتے تھے جس سے ہماری آتوں میں زخم ہو جاتے تھے اور لباس کا یہ حال تھا کہ ایک دفعہ مجھے گری پڑی چادر ملی میں نے اس کو پھاڑ کر دو حصے کیے ایک میں نے تیمند بنایا اور دوسرے کا سعید بن مالک فاتح ایران نے آج اللہ تعالیٰ کا فضل و احسان ہے کہ ہم میں سے ہر کوئی کسی نہ کسی شہر کا امیر ہے میں اللہ تعالیٰ سے پناہ مانگتا ہوں کہ اس کے نزدیک حقیر ہونے کے باوجود اپنے آپ کو بڑا سمجھوں نبوت ختم ہو چکی ہے انجام کار بادشاہت قائم ہوگی اور تم ان قریب ہمارے بعد آنے والوں کو عزمہ لوگی بعض بزرگوں سے روایت ہے کہ ایک شخص کی بہن فوت ہو گئے تو باوقت دفن ایک تھیلی جس میں رقم تھی اس کی قبر میں گر پڑی جس کا کسی کو پتہ نہ چلا جب لوگ واپس لوٹ گئے تو اسے اپنی تھیلی یاد آئی جلدی سے وہ قبر کی طرف لوٹا اور اس کو کھاڑا تو قبر میں آپ جلتی ہوئی نظر آئی جلدی سے وہ قبر پر مٹی ڈال کر روتا ہوا واپس آیا اور اپنی ماں سے دریافت کیا کہ اممہ مجھے بتائے کہ میری بہن کون سا گناہ کرتی تھی ماں نے کہا بات کیا ہے اس نے کہا کہ اممہ میں نے اس کی قبر میں آپ جلتی دیکھی ہے جو کہ شولے مار رہی تھی چنانچہ وہ رو پڑی اور کہا کہ وہ نماز میں سستی کرتی تھی اور بے وقت پڑتی تھی یہ تو حال ہے نماز میں سستی کرنے والوں کا اور کیا حال ہوگا ان کا جو بلکل نماز پڑھتے نہیں امید کرتا ہوں کہ آپ کو آج کی ویڈیو اچھی لگی ہوگی اگر آپ کو ہماری ویڈیو اچھی لگی ہے تو ویڈیو کو لائک کریں اور مزید اس طرح کی ویڈیو دیکھنے کے لیے ہمارا چینل سبسکرائب کر لیں ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں اجازت دیجئے اللہ حافظ اللہ حافظ